بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم پی ایس این فورت سمیسٹر کی سبجکٹ ایڈلت ہیلت نرسنگ ٹو پر رہے ہیں ایڈلت ہیلت نرسنگ ٹو میں ہم نے یونٹ 3 سٹارٹ کیا ہوا ہے نیورولوجیکل نرسنگ اس میں سے ہم نے 3 ڈیزیزز کمپلیٹ کر لیے جو کہ ہمارے چینل کے پلی لسٹ میں موجود ہیں اور چینل کے پلی لسٹ کا لنگ آپ لوگوں کو تو اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن کے اینڈ میں مل جائے گی وہاں سے آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں آج کا ہمارا جو ویڈیو لیکچر ہے اس میں ہم ڈیزیز نمبر 4 ہیڈ ٹراؤما ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹس ویڈیو لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل لیکچرز میں مشرفہ اظہر میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اب یہاں پہ ٹراؤما کا لفظ آتا ہے سٹوڈنٹس تو آپ دیکھ کے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہیڈ ہیڈ جو ہے وہ زخمی ہو جاتی ہے ہیڈ کوئی ایسا ایکسیڈنٹ کاز ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہیڈ زخمی ہو جاتی ہے تو ہیڈ زخمی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہیڈ میں جتنے بھی سٹرکچرز پریزنٹ ہے اس میں کوئی نہ کوئی زہم بن جاتی ہے تو زہم بون میں بھی بن سکتی ہے اگر وہ جو ٹراؤما ہوا ہے وہ فورس فل تھا تو یہ جو بون سے آگے کے جو سٹرکچرز ہیں جن میں میننجز اور میننجز کے بعد پھر برین تو اس تک بھی پہنچ سکتا ہے تو یہ ایک بہت زیادہ دینجرس کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر بہت زیادہ فورس فلی سر کسی چیز سے ٹکرا جائے یا کوئی ایک فورس فل ٹھنگ آکے سر کے ساتھ لگ جائے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے برین جو ہے وہ ہل جاتی ہے برین ایسا حصہ ہے ہمارے بوڈی کا یہ جو کرینیم ہے یہ ایسا حصہ ہے کہ اس میں اسپیس بالکل نہیں ہوتی اسپیس اس میں تھوڑا سا بھی اسپیس نہیں ہوتا اس میں جتنی چیزیں ہیں ان کی فکس ایماؤنڈ اور ان کی فکس وولیوم اور ان کی فکس سب کچھ ہوتی ہے تو اس میں اسپیس نہیں ہوتا تو اسپیس نہ ہونے کی وجہ سے اگر ہمارا سر زور سے کسی دیوار کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے یا کوئی بھی فورس فولی تنگ اس کے ساتھ لگ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ جو برین ہے یہ بون کے ساتھ لگ جاتی ہے اور اس میں وہ شیکنگ اس کی ہو جاتی ہے بلکل اس میں شیکنگ آ جاتی ہے برین ہل جاتی ہے تو اس سے بہت سارے کمپلیکیشنز ارائز ہو سکتے ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے لکھا ہوا ہے ہیڈ ٹراما ایڈ ٹراما ایک ایسی ٹرام ہے جو جس میں بہت ساری انجریز آتی ہیں وہ تمام انجریز جو کہ ڈسیبیلٹی کاز کرتی ہیں ایک انسان میں تو وہ تمام انجریز اس لفظ کے اندر آتی ہیں ہیڈ ٹراما کے اندر ہیڈ ٹراما ایس جنرل ٹرام فار انجریز ٹو دے ہیڈ رینجنگ فرام مائنر کنکشن ٹو لائف تریٹننگ ہیڈ ٹراما اور ہرنییشن ہیڈ ٹراما اینڈ ہرنییشن یعنی ہیڈ ٹراما میں ہیڈ ٹراما ایک جنرل ٹرام ہے جس میں تمام انجریز آتی ہیں ہیڈ کے ساتھ کوئی بھی انجریز ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم ہیڈ ٹراما لفظ ہیوز کرتے ہیں جس میں مائنر کنکشن سے لے کے لائف تریٹننگ ہیڈ ٹراما اور ہرنییشن تک جو جتنے بھی انجریز وہ موجود ہوتے ہیں مائنر کنکشن کسے کہتے ہیں کنکشن کا مطلب ہوتا ہے جو شیکنگ ہوتی ہے برین کی ہیڈ کے اندر ہیڈ کی جب ہم اکثر اس طرح کرتے ہیں سٹرنز کی جو بچے ہوتے ہیں جب آپ لوگوں کو غصہ آتی ہیں تو آپ لوگوں نے یہ ایکسپیئرینس کیا ہوگا کہ گر میں آپ بچوں کو اس طرح اس کی شیکنگ کروا دیتے ہو اس کو پکڑ کے اس کی شیکنگ کروا دیتے ہو تو یہ بہت ڈینجریز کنڈیشن ہوتی ہے وہ جو بچے ہوتے ہیں اس شیکنگ کے ساتھ اس کے برین کے اندر کنکشن ہو سکتی ہے کنکشن میز کہ ان کا برین بھی ہل سکتا ہے اس میں بھی شیکنگ ہو سکتی ہے تو شیکنگ جب ہو جاتی ہے برین کی تو یہ جو مننجز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹکراتی ہیں اور پھر بون کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو اس کی وجہ سے برین میں زہم بن جاتی ہے لیکن جو مائنر کنکشن ہوتی ہے اس سے بہت لیٹل کائنڈ آف زہم بن جاتی ہے اور ہیمیٹوما تب ہوتی ہے کہ جب برین کے اندر کوئی بلڈ جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے کلوٹڈ بلڈ ٹائپ اگر جمع ہو جاتی ہے ٹراما کی وجہ سے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیمیٹوما فارمیشن اور ہارنییشن کسے کہتے ہیں سٹوڈنٹس یہ جو برین ہوتی ہے برین کی اندر جو جتنے بھی بونز ہوتے ہیں وہ ریگولیر نہیں ہوتے ان کی سٹرکچر اررگولیر ہوتی ہے ان بون کی سٹرکچر اررگولیر ہونے کی وجہ سے برین کے بہت سارے کمپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں تو ہرنیشن کسے کہتے ہیں ہرنیشن ایسی کنڈیشن کہ برین کا بارٹ کسی ایک کمپارٹمنٹ سے دوسرے کمپارٹمنٹ میں چلا جائے پروٹوڈ ہو کے دوسرے کمپارٹمنٹ میں نکل جائے یا برین کا کوئی پارٹ اپنے کنپارٹمنٹ سے مننجز میں چلا جائے یا مننجز سے باہر آ جائے تو ان سب کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ہارنییشن جس طرح ہم انٹسٹنل ہارنییشن کی بات کرتے تھے کہ انٹسٹین جب پریٹونیم میں آ جاتے ہیں اوپر پروٹوٹ کر کے تو اس کو ہم کہتے تھے انٹسٹنل ہارنییشن اسی طرح برین جب ایک کمپارٹمنٹ سے دوسرے کمپارٹمنٹ میں یا اپنے کمپارٹمنٹ میں سے ہٹ کے مننجز تک چلی جاتی ہیں مننجز کے بیچ میں یا مننجز سے بھی نکل کے باہر آتی ہیں اس کل تک چلی جاتی ہیں تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ہارنییشن تو ہیٹ ٹراما کی وجہ سے مائنر کنکشن بھی ہو سکتی ہیں میجر کنکشن بھی ہو سکتی ہیں اور لائف تریٹننگ ہیمیٹوما اور ہارنییشن بھی ہو سکتی ہیں پرائیمیری انجریز آر ڈائریکلی کاسٹ بائی ٹراما سیکنڈری انجریز آر انڈائریکلی کاسٹ بائی ٹراما یعنی کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈائریکلی ٹراما کی وجہ سے کاس ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پرائیمیری انجریز مطلب کہ فار اگزامپل آپ بہت زیادہ تیز دوڑ رہے تھے اور تیز دوڑتے دوڑتے آپ جا کے دیوار سے ٹکرا گئے اس دیوار سے آپ کا جو فرنٹ سائیڈ ہے ہیڈ کا وہ ٹکرا گیا اور فرنٹ سائیڈ میں ہی کوئی زہم بن گئی تھی اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ انجری بائی ٹراما اور اس کو کہتے ہیں پرائیمیری انجری اور سیکنڈری انجریز کے آپ بہت زیادہ تیز دوڑ رہے تھے آپ کا فرنٹل بون جا کے دیوار سے ٹکرا گیا لیکن فرنٹل بون پہ کوئی زہم نہیں آیا اور وہ زہم جو ہے وہ اکسپیٹل بون پہ بن گیا اکسپیٹل ریجن پہ برین کے اندر بن گیا تو اس کو کہتے ہیں سیکنڈری انجری بائی ٹراما یا پھر اس کو کہتے ہیں انڈائریکٹ انجری بائی ٹراما تو یہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جب آپ فرنٹل سائیڈ سے بہت زیادہ زور سے دیوار کے ساتھ ٹکراتے ہو تو آپ کا بریڈ پیچھے کی طرف اکسپیٹل بون سے زور سے ٹکراتا ہے تو وہ جب پیچھے اکسپیٹل بون سے زور سے ٹکراتا ہے تو پیچھے کی طرف پسٹیریر سائٹ پہ وہ زہم بن جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں انڈائریکٹ ہیٹ ٹراما سائن اور سیمٹمز دیکھ لے جن لوگوں کو ہیٹ ٹراما ہوتی ہیں تو ان کے سائن سیمٹمز کیا ہوں گے دیپینڈنگ آن دی سیویریٹی ان لوکیشن آف انجری تو سائن سیمٹم اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ لوکیشن کیا ہے انجری کی اور اس کی سیویریٹی کتنی ہے پیشنٹ بھیل ہیو ویرنگ نیورولوجیکل ڈیفیسیٹ اور پیشنٹ جو ہے اس میں نیورولوجیکل ڈیفیسیٹ جو ہے وہ ویرے کرتے ہیں یعنی ان کو دیکھ کے کتنا سیویر ہے اور کتنا اس کی لوکیشن کیا ہے تو لوکیشن اور سیویریٹی کے بیسس پہ یہ جو نیورولوجیکل ڈیفیسیٹ ہوتی ہیں یعنی نروس سسٹم میں یا برین میں کوئی ٹراما کی وجہ سے پرابلم آتی ہیں تو وہ مختلف ہوتی ہیں سچ ایز موٹر اور سنسری چینجز اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ موٹر اور سنسری چینجز آگئے ہیں یا پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ پیوپلری چینجز آگئے ہیں پیوپل جو ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کو ریسپونس نہیں دے رہا ہے ہم جب لائٹ کرتے ہیں پیوپل پہ تو وہ کنٹریکٹ نہیں ہو رہا اور دیم لائٹ کرتے ہیں تو وہ ڈائیلیٹ نہیں ہو رہا تو اس طرح جب اس طرح ہوتی ہیں کہ برین ڈیتھ ہو جاتی ہیں اور برین ڈیتھ کو کنفرم کرنے کے لیے ہم جو ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں ہم پیوپلری جو ریسپونس ہے وہ دیکھتے ہیں ہم جب لائٹ پیوپل پہ کرتے ہیں اور پیوپل لائٹ کے ساتھ کنٹریکٹ نہیں ہوتی اور پھر لائٹ کو ڈیم کرنے کے ساتھ وہ ڈائیلیٹ نہیں ہوتی پیوپل ڈائیڈیٹ ہی رہتی ہے جب ہم لائٹ کرتے ہیں کوئی رسپونس دے دیتے ہیں پیشنٹ کے پیوپل کے آگے تو وہ کنٹرکٹ نہیں ہوتی تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ برینڈت ہے یا پھر اس طرح کہ اگر پیشنٹ جو ہے وہ سر ہلا رہا ہے تو نارمیلی پیشنٹ جب سر ایک سائٹ پہ کرتا ہے تو آنکھیں بھی اس سائٹ میں نہیں جاتی پیوپلز بھی اس سائٹ میں نہیں جاتی اور جب دوسری طرف کرتا ہے سر لیفٹ سائٹ پہ تو پھر پیوپل وہاں پہ نہیں جاتی تو جب ہم نے پیشنٹ کے سر کو لیفٹ سائٹ پہ کیا تو آنکھیں بھی ایک دم سے ادھر اور جب رائٹ سائٹ پہ کیا تو ایک دم سے آنکھیں بھی ادھر اس طرح اگر ہو گئی تو پھر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ برینڈت ہو چکی ہے تو اسی لئے پیوپلیڈی چینجز کا بتایا ہے ریڈیوز لیویل آف کونشیسنس یعنی لیویل آف کونشیسنس بھی ریڈیوز ہوگی اور لکھا ہے کہ سیزر سیزر بھی آئیں گے اب سیزر کیوں آتے ہیں جب بھی برینڈ میں کوئی اور اسٹیمولیشن ہو جاتی ہیں اس میں کوئی انجری آ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بوڈی پہ جٹ کے آنا یہ جو ہے وہ کامن ہوتی ہے اگر پیشنٹ کی آئی سی پی لیویل انکریز ہو گئی ہے جو انٹراکرینیل پریشن ہے اگر وہ انکریز ہو گئی ہے تو اس کے انکریز ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ میں بھی اس کو برینڈی کارڈیا ہو سکتی ہے جب انٹراکرینیل پریشن انکریز ہوتا ہے تو برینڈی کارڈیا ہوتی ہے اور ساتھ میں ڈیسیبریٹ یا پھر ڈی کارٹیکیٹ پوسچر وہ شو کرتا ہے ڈیسیبریٹ پوسچر کی طرح اس کی جو اپر لیمز ہے اس کی اسپازم ہو جاتی ہے اور فلیکشن ہوتی ہے اور فلیکشن میں وہ انورٹ فلیکشن کرتا ہے جب پیشنٹ کے اپر لیمز کی انورٹ فلیکشن ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیسیبریٹ پوسچرنگ اور جب پیشنٹ کے اپر لیمز کی آؤٹورٹ فلیکشن ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فوکل نیورولوجیکل سائن بھی بنتے ہیں فوکل نیورولوجیکل سائن کسے کہتے ہیں سٹوڈنٹس تو یہ جو فوکل نیورولوجیکل سائن ہیں ان کو نیورولوجیکل ڈیفیسیٹ بھی کہا جاتا ہے یا پھر ان کو فوکل سینٹرل نروس سسٹم سائن بھی کہا جاتا ہے جس میں جو رائٹ اور لیفٹ آم ہیں اس میں بیکنس آ جاتی ہیں خاص کر کے پہلے لیفٹ آم میں پھر رائٹ لک میں یعنی لیفٹ آم میں جب ویگنس آتی ہے تو اس کے ساتھ رائٹ لک میں آتی ہے اور جب رائٹ آم میں آتی ہے تو اس کے ساتھ لیفٹ لک میں ویگنس آتی ہے اور ساتھ میں پیریسز اور پیریلائسز ہوتی ہیں یعنی پرشل پیریلائسز اور کمپلیٹ پیریلائسز ہوتی ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے فوکل نیورولیجکل سائن تو یہ کیوں ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی نروڈ ڈیمیج ہو گئی ہے یا پھر سپائنل کارڈ کی کوئی پورشن ڈیمیج ہو گئی ہے یا برین فنکشن جو ہی وہ صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا ایک سپیسیفک بوڈی پارٹ کے لیے تو اسی وجہ سے یہ مختلف قسم کے سائن بنتے ہیں جن کو ہم فوکل نیورولوجیکل سائن کہتے ہیں تو یہ چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم ہیڈیک ہو سکتا ہے پیشن کو ساتھ میں بلڈ پریشر انکریز ہو سکتی ہیں اور پیپیلی چینجز آ سکتے ہیں جس میں پیپیل ان کے بلکل سلیجش ہوتے ہیں سلیجش مینز کہ وہ ڈائیلیٹڈ ہوتے ہیں اور ایپسنٹ ریسپونس ٹو لائٹ انڈ ایکویل سائز یعنی وہ سلیجش ہوتے ہیں سلیجش مینز کہ آرام آرام سے وہ ڈائیلیٹ ہے تو آرام آرام سے کنٹرکشن کرتے ہیں یا پھر بلکل کنٹرکشن نہیں کرتے ہیں جب ہم لائٹ بھی کرتے ہیں تو پھر وہ ریسپونس نہیں دیتے ہیں اور ان کی سائز جو ہیں ان ایکویل ہو جاتی ہیں ان کی کوئی ایکویل سائز بھی نہیں ہوتی تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں پیپیلیری چینجز اور جب بھی انٹرکرینیل پریشر انکریز ہوتا ہے تو اس قسم کی پیپیلیری چینجز اس کے ساتھ کامن ہیں اس کی جو لیویل آف کونشیسنس ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہیں یا تو اس کو جیٹیشن ہوتا ہے وہ تشدد کے موٹ میں چلا جاتا ہے یا کومہ میں چلا جاتا ہے یا کنفیوز ہو جاتا ہے یا اس کو کمزوری محسوس ہوتی ہے یا وہ بے چین ہو جاتا ہے اس کو جٹکے آتے ہیں وہ میٹنگ ہوتی ہیں اور ساتھ میں جو پلس پریشر ہے وہ ویڈن ہوتی ہے پلس پریشر ویڈن کا مطلب یہ ہے کہ سیسٹولیک بلڈ پریشر اور ڈائیسٹولیک بلڈ پریشر کے درمیان بہت سارا فرق آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ویڈن پلس پریشر تو اس میں کیا ہوتا ہے ویڈن پلس پریشر میں یہاں پہ ہے ٹراما کے دوران جب انٹرکرینیل پریشر انکریز ہوتا ہے تو ہارڈریٹ ڈیکریز ہو جاتی ہے جب بھی انٹرکرینیل پریشر انکریز ہوا تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے ہارڈ کے اندر ہارڈریٹ ڈیکریز ہو جاتی ہے ہارڈریٹ جب ڈیکریز ہو جاتی ہے تو ریزسٹنس انکریز ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ریزسٹنس انکریز ہرٹریٹ جب بھی ڈیکریز ہوتی ہے تو پیرفر بسکولر ریزسٹنس اس کے لیے بن جاتا ہے یعنی وہ ہرٹریٹ کم ہو جاتی ہے تو ویزلز کے اندر ریزسٹنس انکریز ہو جاتی ہے جس سے سسٹول انکریز ہوتا ہے ڈائسٹول ڈیکریز ہوتا ہے کیونکہ بریڈکارڈیا ہے تو ڈائسٹول ڈیکریز ہوتا ہے تو اسی لئے ان دونوں کے درمیان بہت سارا فرق آ جاتا ہے اسی لئے ہم اس کو کہتے ہیں وائٹ پلس پریشر تو وائٹ پلس پریشر اس میں انکریز آتی ہے اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے کہ ویڈر پلس پریشر کے بعد لکھا ہے کہ ایف سی ایس ایف لیکے جا کر اچھا یہی لاسٹ میں پہنچ گیا ہے اگر سی ایس ایس پینل فلویڈ کی لیکیج ہو رہی ہے یعنی کوئی ٹراما ہو گئی ہے ٹراما جس کی وجہ سے سی ایس پینل فلویڈ کی لیکیج سٹارٹ ہو گئی ہے تو پیشنٹ ایکسپینیس کرے گا کہ وہ فرق وینٹ سوالو کرے گا اس کے موں میں کچھ بھی نہیں ہوگا کھانا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے وہ بس سوالو کرتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سی ایس ایف کی لیکیج ہو رہی ہے آٹوریا اس کو ہو سکتی ہیں آٹوریا میز کہ اس کے ایرز سے ڈرنیج ہو سکتی ہیں لیکویڈ کی یا رہنوریا ہو سکتی ہیں اس کے نوز سے ڈرنیج ہو سکتی ہے لیکویڈ کی تو پھر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کہ ہی نہ کہی سی ایس ایف کی لیکیج انکلوڈ ہو سکتی ہیں اچھے سٹرنز ڈائیگنوسز اور ٹریٹمنٹ دیکھ لیں ڈائیگنوسز اور ٹریٹمنٹ میں لکھا ہے ڈائیگنوسز می بھی بیسٹ آن اسکل ایک سرے سیٹ سکین آن آف دے ہیڈ سروائیکل سپائن ایمرائی لمبر پنکچر سیربرل انجیوگرافی اینڈ ای ای جی تو ڈائیگنوسز ہم اسکل ایک سرے کے طرح کر سکتے ہیں سیٹی سکین کے طرح ہم کمپیوٹیڈ ٹومگرافی کر سکتے ہیں یا پھر ہم سروائیکل سپائن اور ہیڈ کی دونوں کی کر سکتے ہیں ایمرائی ہم کر سکتے ہیں لمبر پنکچر ہم لیتے ہیں وہاں سے سی ای سیف نکال کے ہم دیکھتے ہیں سی ای سیف میں ہیڈ ٹراما کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرامیٹک ہے یا نہیں ٹرامیٹک تب ہوتی ہیں جب اس میں بلڈ آتی ہیں اس کی کلر ریڈ ہوتی ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی ٹرامیٹک مسئلہ ہے سی ای سیف اگر ٹرامیٹک ہے سی ای سیف کی کلر میں ریڈنس آ رہی ہے وہ اس میں بلڈ آ رہا ہے تو پھر می بھی ہیڈ کے اندر کوئی انجری ہوئی ہے یہ ہم اس سے سمجھ جاتے ہیں سیریبرل انجیوگرافی کرتے ہیں جس کے طرح ہمیں سمجھ جاتی ہیں اور ہم ای ای جی کرتے ہیں یعنی الیکٹرو انسیفیلوگرافی ہم کرتے ہیں اس کے طرح ہم برین ٹیشیوز کو ان کے فنکشن کو ایسس کرتے ہیں کئی ایسا نہ ہو کہ سروائیکل انجری ہو تو سروائیکل انجری یا سروائیکل جو بھی آپ کہیں اگر انجری ہے یا نہ ہے لیکن پہلے سے ہم کیا کریں گے پیشنٹ کو سروائیکل کولر پہنائیں گے تاکہ اگر کوئی یہاں پہ بون وغیرہ ٹوٹے ہیں تو وہ کئی جو اسپائنل کارڈ ہے اس کے ساتھ اس کی اٹینجمنٹ ہو کہ اسپائنل کارڈ کی زہم نہ ہو جائے اسی لئے اس پیشنٹ کو اسی پوزیشن میں رکھنے کے لئے سروائیکل کولر اس کو پہنانتے ہیں ٹریٹمنٹ ڈیپینڈ آن دے سیویریٹی آف دے انجری اور ٹریٹمنٹ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹریٹمنٹ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انجری کی سیویریٹی کتنی ہے جتنا لس سیویر انجری ہوگا اتنا جلدی وہ ٹریٹ ہوگا اور جتنا موس سیویر انجری ہوگا تو وہ میں بھی ٹھیک نہیں بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی پیشنٹ کسی چوٹی موٹی ایکسیڈن کے بعد آپ لوگوں کے پاس آیا ہے اور وہ بلکل ٹھیک ہے اس کو کوئی سیمٹمز نہیں آ رہے ہیں لیکن پھر بھی چوبیس گھنٹے تک آپ نے پیشنٹ کو اپنے پاس رکھنا ہے مونیٹرنگ کے اندر رکھنا ہے انہیں باہر جانے نہیں دینا ہے کیونکہ کنکشن کی وجہ سے اگر تھوڑا سا بھی وہاں پہ بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس کی ایرلی سائنس سیمٹمز نہیں پیدا ہوتے اس میں ٹوئنٹی فور ہاورز ڈکتا ہے سائنس سیمٹمز بننے میں تو اسی لیے کسی بھی پیشنٹ کے اگر چھوٹی موٹی بھی اگر چھوٹی موٹی بھی اگر کوئی اس کی ہیڈ ٹراما ہو گئی ہے تو پھر چوبیس گھنٹے تک آپ مونیٹرنگ میں پیشنٹ کو رکھیں گے اور اور اگر کنٹیوشن ہے آپ کو لگے کہ کنٹیوشن ہے کسے کہتے ہیں کنٹیوشن ایک ایکشویل انجری ہوتی ہے یہ کنکشن سے تھوڑا سیویر ٹائپ ہے یعنی کنکشن میں صرف شیکنگ ہوتی ہے برین کی اور یہاں پہ کنٹیوشن میں ایکشویل انجری ہوتی ہے برین کی اس میں برین کے اندر بروزز بن جاتے ہیں یوجویلی وہ اگر کوئی سٹرانگ بلوو ہو جائے ہیٹ پر کہ یعنی بہت زیادہ زور سے اگر ہیٹ لگے کسی چیز کے ساتھ فورس فولی تو پھر اس سے کنٹیوشن ہو سکتی ہیں تو اگر کنٹیوشن ہے تو اس ٹائم آپ کیا کریں گے کہ انٹرا کرینیل پریشر کو مونیٹر کریں گے اسی لئے پیشنٹ کو راک لیں گے اور کنٹرول انوائرمنٹ میں اسے رکھیں گے نیورولیجکل فنکشن کو مونیٹر کریں گے اور انٹرا کرینیل پریشر کے انکریز کے لئے آپ کو جیدہ کوشش کریں گے اس کو انکریز ہونے نہ دیں گے اس کے علاوہ اگر لیسیریشن ہے لیسیریشن کسی کہتے ہیں لیسیریشن کوئی ایسی زخم جو کہ ڈیپ کٹ کی وجہ سے ہوئی ہو یا کوئی ٹیر آئی ہوئی ہو کوئی وہاں پہ برین کے اندر کوئی برین ٹیشو پھٹ گئی ہو اس میں ٹیر آ گیا ہو تو اس کو کہتے ہیں لیسیریشن لیسیریشن تب ہوتی ہے جب کوئی فوریجن اوبجیکٹ جس کی ٹپ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی باریک سی ٹپ ہو اور اس ٹپ سے اگر کوئی آپ کو زہم لگ جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں لیسیریشن یعنی کوئی بھی اوبجیکٹ جو پش کرے بون کو ایسی اوبجیکٹ فاریزامپل چاکو چاکو کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ چاکو سے اگر زہم لگ گئی ہے تو وہ بونز کو توڑ کے اندر گئی ہے اور برین ٹیشو سے وہ ٹکرا گئی ہے یا پھر کسی کوئی اسکل بونز کی فرکچر ہوئی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اور وہ ٹوٹا ہوا بونز جا کے برین ٹیشو کے اندر وہ انزرٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ٹیر آ گئی ہے وہاں پہ اس کو کہتے ہیں لیسیریشن تو اگر لیسیریشن ہے تب کیا کرنا ہے ڈائیگنوسٹک پروسیجر آر ایمپلیمنٹیڈ فار ایر ایڈنٹیفیکیشن آف سیکنڈری انجری کہ جو جتنی سیکنڈری انجری ہوئی یہ اسے کہتے ہیں سیکنڈری انجری کیونکہ کوئی چیز ٹوٹ گئی اور پھر وہ برین کے ساتھ لگ گئی تو اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے ڈائیگنوسٹک پروسیجر ایمپلیمنٹ کرانے ہیں کنٹینیوز آئی سی پی مونیٹرنگ می بھی انڈیکیریڈ کنٹینیوزلی انٹرکرینیل پریشر کو مونیٹر کرنا ہے اگر کوئی کلوٹ ہے برین کے اندر تو اس کو جلدی سرجکلی ریموو کرنا ہے اگر ہیمیٹو ماس بنے ہیں ہیمیٹو ماس جب وہاں پہ ایک پھول بن جاتی ہے کلوٹیڈ بلیڈ کی موسٹلی کلوٹیڈ بلیڈ کی وہ بہت زیادہ کلوٹ بھی نہیں ہوتا وہ موسٹ لائکلی کلوٹیڈ بلیڈ اس طرح کا بلیڈ ہوتا ہے جو جمع ہوا ہوتا ہے تو اس کی اگر وہاں پہ کلوٹ بن گئی ہے ایمیٹو ماس بن گیا ہے تو اسے خالی کرنا ہے اس کو باہر نکالنا ہے ریموو آؤٹ کرنا ہے ایووکویٹیڈ کا مطلب ہے ریموو آؤٹ کرنا ایمٹی کرنا ان دے پریزنس آف ہائیڈرو سیفلس ای درین میں بھی پلیس ان دے ونٹرکلز اگر ہائیڈرو سیفلس ہیں ہائیڈرو سیفلس ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں اپ نورملی ونٹرکلز کے اندر فلویڈ کی اکملیشن ہو جاتی ہیں کے اندر اپ نورملی جب فلویڈ کی اکملیشن ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے ہم لفز ہائیڈرو سیفلس یوز کرتے ہیں تو اگر ہائیڈرو سیفلس ہے تو اس سے بھی انٹرکرینیل پریشر انکریز ہونے کے چانسز ہیں بہت خطرہ ہے انٹرکرینیل پریشر انکریز ہونے کا تو اسی لیے کیا کرتے ہیں ایک ڈرین جو ہے وہ پلیس کر دیتے ہیں ونٹرکلز میں اور اس کے تھوڑ اس کی ڈرنیج کروا دیتے ہیں سپورٹیو میئرز سچ از ڈرک تیریفی فار انکریز انٹرکرینیل پریشر آپ کیا کریں گے سپورٹیو میجرز کریں گے یعنی پیشنٹ کو سپورٹ دیں گے اگر اس کی انٹرکرینیل پریشر انکریز ہوئی ہے تو اب ڈرک تیریفی کریں گے ڈرک میں آپ اسموٹک ڈائیوریسٹکس دیں گے تاکہ وہ جو بلڈ جمع ہوا ہے وہ جو فلویڈ جمع ہوئی ہے تو اس کی وہاں سے ڈرنیج ہو جائے اور وہ ختم ہو جائے انٹیوبیشن اور میکینیکل ونٹیلیشن انویسٹیو ہیموڈائنیمک مونیٹرنگ انویسٹیو انٹرکرینیل پریشر مونیٹرنگ آر انیشیئیٹڈ ہم نے انٹیوبیشن کرنی ہے میکینیکل ونٹیلیشن پر پیشنٹ کو رکھنا ہے تاکہ اس کو اکسیجن کی کمی نہ ہو سانس لینے میں کوئی تکلیف نہ ہو کیونکہ یہاں پر اس طرح ہو سکتا ہے کہ مختلف قسم کے ہارنیاں بن جاتے ہیں برینڈ کے اندر اس ٹراما کی وجہ سے تو وہ جب ہارنیاں بن جاتے ہیں تو میبھی اس کی وجہ سے جو اسپیریٹری سینٹر ہے برینڈ کے اندر وہ سپریس ہو سکتی ہیں تو جب وہ سپریس ہو جائے گی ایسے کنڈیشن میں تو پھر میکینیکل ونٹیلیشن پر پیشنٹ کو رکھنا انٹیوبیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور آپ جو بلڈ پریشرز وغیرہ ہیں ان کی صحیح طریقے سے انویسیو لی ان کو چک کریں گے اور انٹرکرینیل پریشر کو بھی آپ انویسیو مونیٹر کریں گے انویسیو مونیٹر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک وہ کیتھیٹر انزارٹ کریں گے اور پھر کیتھیٹر کے تھوہ اس کے ساتھ جو مشین لگی ہوتی ہیں جو اس میں میجرمنٹ کے لیے آئی سی پی کو تو اس کے تھوہ آپ دیکھیں گے اور وہ کانٹیویزلی لگا ہوگا پیشنٹ کے اندر کیتھیٹر پاس ہوگا اس کو چک کرنے کے لیے اچھے سنرز اب ہے ٹائپس آف ہیڈ انجری ہیڈ انجری کے کچھ ٹائپس ہیں سب سے پہلا ہے پرائیمیری انجری جسے ہم کنکشن کہتے ہیں ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے بریف پیریٹ آف سریبرل پیریلائسز یہ کیا ہے یہ ایک بریف پیریٹ ہے ایک ایسی کم مدت ہے کہ جس میں سریبرل پیریلائسز ہو جاتی ہے ایک دم سے وہ شیکنگ ہونے کی وجہ سے سریبرم جو ہے وہ پیریلائسز ہو جاتی ہے وہ کام ایک دم چھوڑ دیتی ہے تو پھر بندہ جو ہے وہ بہوش ہو جاتا ہے فل ریکوری یوچویلی اکر ان ٹویل فاور بٹ پوسٹ کنکشن سینڈروم تو لکھا ہے کہ اس کی جو فل ریکوری ہے وہ میبی بارہ گھنٹوں تک ہو سکتی ہے لیکن میبی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ پوسٹ کنکشن سینڈروم سٹارٹ ہو سکتی ہے پوسٹ کنکشن سینڈروم ایسی کنڈیشن ہے کہ جس میں سیڈروم پہ ابھی سیڈروم جو ہے اس پہ اگر بوجھ آئی تھی سیڈروم کی اگر کچھ وقت کے لیے پریلائز ہو گئی تھی تو ظاہری سی بات ہے کہ بندہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا اس کو ڈیفکیلٹی ہوتی ہے اس کو فٹیگ ہوتی ہے اس کو ہیڈیک ہوتی ہے ساتھ میں فوٹوفوبیا ہوتا ہے وہ لائٹ کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے اسے برداشت نہیں کر سکتا تو کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے میکینزم کیا ہے کنکشن کی کہ اگر آپ نے سیڈنلی آپ کا ہیڈ جو ہے کسی چیز کو سٹا کرا جاتا ہے بلو کر جاتا ہے یا کوئی چیز لگ جاتی ہے آپ کو سیڈنلی تو اسے کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جب لگ جاتی ہے یعنی ایکشن آپ کا آپ کے اوپر آ جاتا ہے تو آپ کا برین بھی آپ کا ہیڈ بھی رییکشن دے دیتا ہے وہ بھی ٹکرا جاتا ہے تو یہ پیچھے اور آگے کی طرف جو برین کا ٹکرانا ہے پیچھے کی طرف اوکسپیٹل بون کے ساتھ آگے کی طرف فرنٹل بون کے ساتھ تو اس کو کہتے ہیں ہم شیکنگ آف دے ہیڈ شیکنگ آف دے برین یا پھر کنکشن آف دے برین سیکنڈ نمبر ہے کنٹیوشن کنٹیوشنگ مینز بروزنگ آف دے برین یعنی کنٹیوشن ایسی انجری ہے جو کہ کنکشن سے سیریس ٹائپ ہے اس میں بروزنگ ہو جاتی ہیں اس میں ایکشویل انجری ہو جاتی ہیں برین کی تو اس کے ٹو ٹائپ سے ابھی کنٹیوشن انجری کے ٹو ٹائپ سے کنٹیوشن یا تو کنٹیوشن یا تو کنٹیوشن انجری ہو سکتی ہیں یا پھر کنٹر کاؤپ انجری ہو سکتی ہیں کاؤپ مینز کہ جس جگہ پہ یعنی فرنٹل سائٹ پہ اگر آپ کی ہٹ ٹکرائی ہوئی ہے تو فرنٹل سائٹ پہ ہی زخم ہوگا اور کاؤنٹر کاؤپ مینز کہ اگر فرنٹل سائٹ پہ آپ کی ٹکرائی ہے تو پوسٹیریر سائٹ پہ آپ کا زخم بنے گا تو اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر کاؤپ انجری اس کی میکینزم کیا ہے سڈن ایمپیکٹ یعنی سڈن ایمپیکٹ ہے یہ یہ کیا بہتی ہیں جب آپ یعنی کسی چیز سے ٹکرائی جاتے ہوں تو آپ کا سر بھی اس کے ساتھ ٹکرائی جاتا ہے اگسیلیریشن مینز کہ تیزی سے وہ آکے آپ کے ساتھ ٹکرائی گیا اور آپ کے سر نے بھی اس کو دیسلیریشن کیا ری ایکشن کیا تو اس سے کیا ہوتا ہے دیسپلیز سربرو سپائنل فلویڈ اس سے سی ایس ایف اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہیں ڈسپلیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سربرو سپائنل فلویڈ اگر جگہ سے ہٹ گئی تو پھر جو برین ہے وہ آکے ٹکرا جاتی ہے اسکل سے اور جب برین بون سے ٹکرا گئی مننجز سے چلی گئی اور ٹکرا گئی اگر سی ایس ایف نہیں ہے تو وہ ٹکرا جاتی ہے تو جب ٹکرا گئی اس برین بون سے تو پھر اس میں زہم بن جاتی ہے اس میں بروزز بن جاتے ہیں جس کو کنٹیوشن کہتے ہیں لیسیریشن ہے لیسیریشن مینز ٹیرنگ آف دے کارٹیکل سرفیز برین کا جو کارٹیکل سرفیز ہے اس کی جب ٹیرنگ ہو جاتی ہے جب وہ پڑ جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں لیسیریشن ہائی ویلوسیٹی ایکسیلیریشن ڈیسیلیریشن انجری آر پینیٹریٹنگ ٹراما اس میں بھی اگر ہائی ویلوسیٹی سے ایکشن اور ری ایکشن والا انجری ہو گیا یا پھر کوئی چیز پینیٹریٹ کر کے ٹراما لگ گئی برین کو پینیٹریشن کے تھو کوئی چاکو لگ گیا یا چاکو جیسا کوئی اور اس طرح اوبجٹ کے جس کا ٹپ جو ہے وہ نیرو ہو اور شاپ ہو ایسی کوئی چیز لگ گئی فار ایگزامپل سٹیپ واؤنڈ سٹیپ واؤنڈ کسے کہتے ہیں کوئی پنکچر کوئی پنکچر ہوئی ہوئی وونڈ کے ٹپیکلی اس کی شارٹ ٹپ ہو خاص کر کے یہ اس کے لفظ ہم سٹیپ واؤنڈ یوز کرتے ہیں آر گن شوٹ واؤنڈ اگر کسی نے بندوق مار دیا اور گولی کا زخم وہ ہے برین پہ پڑ گیا تو یہ بھی آتا ہے لیسیریشن میں سیکنڈری انجریز سیکنڈری انجریز سیریبرل ہارنییشنز سیکنڈری انجریز میں سیریبرل اب یہ جتنے بھی تھے یہ پرائیمری انجریز تھے جن کے ساتھ ڈائریکلی وہ اٹیجمنٹ اس کی ہو جاتی تھی یعنی کنکشن کنٹیوشن اور لیسیریشن پرائیمری انجریز میں آتے ہیں کہ جس میں آپ کسی چیز کے ساتھ ٹکرا جاتے ہو کوئی چیز آپ کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے اس قسم کی جو انجریز ہوتے ہیں ان کو ہم پرائیمری انجریز کہتے ہیں اب دیکھیں سیکنڈری انجریز سیکنڈری انجریز میں کیا ہوتا ہے سیکنڈری انجریز جیسا کہ ہرنییشن ہے پشنگ آف دے سیریبریل ٹانسلز ترو دے فورم این میگنم اگر جو سیریبریل ٹانسلز مینز کہ سیریبرم کے جو ابرے ابرے ہوئے حصے ہوتے ہیں ان کے لیے ٹانسلز لفظ یوز کیا گیا ہیں تو یہ جو ہمارے گلے کے اندر تھروٹ میں ٹانسلز ہوتے ہیں یہ بھی ابرے ہوئے حصے ہیں اس لیے ہم ان کو ٹانسلز کہتے ہیں تو یہاں پہ برین کے اندر برین کے جو ابرے ہوئے حصے ہوتے ہیں ان کو سیریبریل ٹانسلز کہا جاتا ہیں تو اگر ایک سیریبریل ٹانسل فورم این میگنم کے تھرو یا کسی بھی دوسرے سراخ کے تھرو اگر کسی دوسرے کمپارٹمنٹ میں چڑی گئی تو اس کے لیے ہم لفظ یوز کرتے ہیں ہارنییشن اور یہ سیکنڈری انجری میں آتا ہے اس کی میکنزم کیا ہے کہ اس میں کوئی اور فورس ہوتی ہے جو کہ برین کانٹنٹ جو برین کانٹنٹ سے ان کو کسی اور کمپارٹمنٹ میں دھکیل دیتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ فورس جو ہے وہ پوش کرتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ میڈیولا میں اگر یہ واقعہ ہوا تو میڈیولا سپریس ہو جاتی ہے ہمیٹوما اگر 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 ہمیٹوما اور سکل کے درمیان تو اس کی وجہ سے سٹارٹ میں کانشیسنس کی لوس ہو جاتی ہے بندہ بےہوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک بریف لوسی پیریٹ آتا ہے لوسی پیریٹ وہ ٹائم وہ پیریٹ کہ جس میں کانشیس کے بعد بندہ ایک دم سے انکونشیس ہو جائے ایک شارٹ مدت کے بعد پھر انکونشیس ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں لوسی پیریٹ اور ساتھ میں ایک پروگرس کرنے والی نیورولوجی کل ڈیٹوری ہوتی ہے جو نروس سسٹم ہے اس کی خرابی آ جاتی ہے اس میں ڈیٹوری ایشن میڈیل آرٹری بائی ٹیمپوریل بون فرکچر اگر ٹیمپوریل بون کی فرکچر ہو گئی تو اس کی وجہ سے جو میڈیل مننجیل آرٹری ہے مننجیس کے درمیان سے جو آرٹری گزری ہوئی ہے اس کی ٹیرنگ ہو سکتی ہے اور اس ٹیرنگ کی وجہ سے اپیڈیوریل ہیموریج اور ہیمیٹوما بن سکتی ہے انٹرا سیریبریل ہیمیریج اور ہیمیٹوما آپ دیکھیں سیریبرم کے اندر ہیموریج یا ہیمیٹوما کا بننا تو لکھا ہے بلیڈنگ ویٹ ان دی سیریبرم می لیڈ ٹو انکریز انٹرا کرینیل پریشر اور پرمنٹ نیورولوجیکل ڈیمیج یعنی اگر سیریبرم کے اندر بلیڈنگ ہو گئی تو اس کی وجہ سے انٹرا کرینیل پریشر انکریز ہو سکتی ہے اور پرمنٹ نیورولوجیکل ڈیمیج ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں جب بلڈ جمع ہو جاتی ہے تو سارے ٹیشوز کے اوپر اور اس میں سپیس نہیں ہے تو بہت سارے کمپلیکیشن سے رائز ہوتے ہیں اور اس کی میکنزم کیا ہے یا تو کنٹیوشن کی وجہ سے ہوتی ہے یا تو لیسیریشن کی وجہ سے ہوتی ہے جب بھی لیسیریشن ہو یا کنٹیوشن ہو تو اس کی وجہ سے ہیمیٹوما بن جاتی ہے سپرکنویڈل ہیمورج اور ہیمیٹوما اب سپرکنویڈل ہیمورج اور ہیمیٹوما کے لیے کیا لکھا ہوا ہے آرٹریل بلیڈنگ سپرکنویڈل سپیز سڈن سیمٹمز کین انکلوڈ جیلز ڈیگریز لیویل آف کونشیسن نیویڈل سیویئر ہیڈیک اینڈ وومیڈنگ یعنی اگر آرٹریل بلیڈنگ ہے سپرکنویڈ سپیز میں وہاں کی ایک آرٹری جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اور اس کی وجہ سے پریافروسز ہو سکتی ہے اس کو پسینے بہت زیادہ آتے ہیں ڈیزینیز ہوتی ہیں چکر آتے ہیں نوزیا ہوتا ہے سیویئر ہڈیک ہوتا ہے اور وومیٹنگ بھی ہوتا ہے آر لونگ آفٹر ان انجری یعنی جو ہیمیٹوما ہے سپرکنویڈل ہیموری چار ہیمیٹوما تو اس کے لئے لکھا ہے آر لونگ آفٹر ان انجری یعنی فورس دیٹ کازز بلیڈنگ ایمیجییٹلی آر لونگ آفٹر ان انجری یعنی یہ کسی ایسی فورس کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے جلدی سے بلیڈنگ ہو اتنا زور سے لگ جائے کہ جلدی سے بلیڈنگ ہو یا پھر کچھ مدت لگ جائے اور پھر بلیڈنگ ہو تو ایسی چیزوں کی وجہ سے ہیمیٹوما کی فرمیشن ہو سکتی ہے سبڈیوریل ہیموریج وینس بلیڈنگ بیٹوین دیڈیورا اینڈ ارکینوئیڈ میمبرین یعنی سبڈیوریل ہیموریج میں کیا ہوتا ہے وینس بلیڈنگ ہوتی ہے دیورا میٹر اور ارکینوئیڈ میٹر کے درمیان ایکیوٹ پروسیس کازنگ سیمٹم آف اگر ایکیوٹ کیس ہے تو وہ سامنے آ سکتے ہیں پھر لکھا ہے سب ایکیوٹ پروسیس کازنگ سیمٹم اگر سب ایکیوٹ سیمٹم 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 ارکینو پروسیس کازنگ سیمٹم سیمٹم اپ ٹو ار مور ویڈ ارکینو پروسیس ہے تو اپ ٹو ٹو آر مور ویک آفٹر انجری وہ اپنا یعنی اس کی یہ جو میکنزم ہے یہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے سب ٹینٹوریل ہرنیشن اب دیکھیں اس ٹینٹوریم کی بات آگئی تو ٹینٹوریم سیربلی یہ ایک کریسنٹ شیپ دیورا فولڈ ہوتی ہے جو کہ پوسٹیریر کرینیل فوسہ کے اوپر ایکسٹینڈ ہوئی ہوتی ہے اور اس کو جو اوکسپیٹل اور ٹیمپورل برین ہے اس کو اس نے سپریٹ کیا ہوا ہے سیربریل ہمیسفیر سے اور سیربریل ہمیسفیر اور ٹیمپورل اور اوکسپیٹل بون کو اس نے الگ کیا ہوا ہے سیربلم اور دو برین اسٹم سے تو اس کو کہا جاتا ہے ٹینٹوریم تو یہاں پہ لیکہ ہے کہ انکل انکل میس کے لیٹرل لیٹرل ٹرانس ٹرانس ٹریکٹوریل ہرنییشن یعنی کہ لیٹرل ٹرانس ٹریکٹوریل ہرنییشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں شیفٹنگ آف دی ٹیمپورل لوب ایکروز دی ٹینٹوریم جو ٹیمپورل لوب ہے برین کی وہ شفٹ ہو جاتی ہے ٹینٹوریم کے تھرو ٹینٹوریم سے گزر کے وہ شفٹ ہو جاتی ہے پوسٹیریر فوسہ میں میکنزم کیا ہے فورس دیڈ شیفٹ دی برین کنٹینٹ انٹو اندر کمپارٹمنٹ یعنی کوئی ایسی فورس جو کہ برین کنٹینٹ کو شفٹ کرے کسی دوسرے کمپارٹمنٹ میں کمپریسنگ دی میڈل اینڈ برین اسٹیم جس سے میڈ برین بھی اور برین اسٹیم بھی دونوں جو ہے وہ کمپریس ہو جائے اچھا سٹرینز اب دیکھ لیں نرسنگ انٹرونشنز کہ اب آپ لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہیں اگر آپ ایک ایسے پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہو جس کو ہیٹ ٹراما ہوا ہے تو ہیٹ ٹراما والے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے نرسنگ انٹرونشنز یہاں پہ دی گئی ہے کہ مونیٹر وائٹل سائن ایوری فیفٹین منٹس انٹل دی پیشنٹ کنڈیشن اسٹیبل ڈیٹیکٹ انٹرکرینیل پریشر یعنی آپ کیا کریں گے آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ وائٹل سائنس چیک کریں گے وائٹل سائنس ہی طریقے سے چیک کرنے کے بعد انٹرکرینیل پریشر آپ چیک کریں گے اور وائٹل سائنس کو اسٹیبل رکھنے کی کوشش کریں گے انٹرکرینیل پریشر کو اسٹیبل رکھنے کی کوشش کریں گے پرفارم نیورولوجیکل ایسیسمنٹ ایوری فیفٹی منٹ انتیل پیشنٹ کنڈیشن اسٹیبل ڈو ڈیٹیکٹ یعنی آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے ایوری فیفٹی منٹ میں پیشنٹ کی جو نیورولوجیکل ایسیسمنٹ ہے وہ پرفارم کرنی ہوگی اور اگر پیشنٹ پیشنٹ کنڈیشن اسٹیبل ڈو ڈیٹیکٹ انکریز اس وقت تک آپ پیشنٹ کے بیریٹی خود اس قدر نہ ہو جائے کہ وہ ٹڈیٹیکٹ کر سکے کیا اس ایپی انکریز ہوا ہے یا نہیں تب تک آپ نے اس کی ایسس کرنی ہے ایسسیس لیول آف کوئنشیسنس ایکارڈنگ ٹو گاسکا گلاسکو کوما اسکیل گلاسکو کوما اسکیل میں کیا کرتے ہیں ہم آئیز اور موٹر اور وربل ریسپونس چک کرتے ہیں تو ہم لیول آف کونشیسنس کو چک کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں گلاسکو کوما اسکیل اگر گلاسکو کوما اسکیل کی یہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس کو میں نے ہیلت اسیسمنٹ میں نیورولوجیکل اسیسمنٹ میں اس کو میں نے ڈیٹیل پہ سمجھایا تھا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں انیشیئیٹ انٹراوینس تیریفی وائل اسٹرکلی مونیٹر انیٹ اینٹ آؤٹپوٹ ٹو مینٹین ہائیڈریشن ان پریونٹ سیریبرل ایڈیما آپ صحیح طریقے سے آئی وی تیریفی کو انیشیئیٹ کریں گے سٹارٹ کریں گے اور اسٹرکلی مونیٹر کریں گے کہ کس طریقے سے انٹیک کرنی ہے کس طریقے سے آؤٹپوٹ جو ہے وہ دیکھنی ہے کس طریقے سے انٹیک کی مونیٹرنگ کرنی ہے تاکہ پیشنٹ ہائیڈریٹڈ رہے لیکن سیریبرل ایڈیما کاز نہ ہو کیونکہ سیریبرل میں آلریڈی وہاں پہ پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے تو اب ہم وہاں پہ ایڈیما کاز نہیں کروا سکتے ہیں ایکسیسیو یورین آؤٹپوٹ میں انڈیکیئٹ ڈائیبیٹیز انسیپیڈس اگر یورین کی ایکسیسیو آؤٹپوٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کو ڈائیبیٹیز انسیپیڈس ہے انٹی ڈائیوریٹک ہرمون کی ڈیفیجنسی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو ڈائیبیٹیز انسیپیڈس یعنی بہت زیادہ یورینیشن کا سامنا ہو رہا ہے اس کو بہت زیادہ یورینیشن فیل ہو رہی ہے اس کے علاوہ یہ کیوں ہوتا ہے تو اگر پیچوٹری گلین کو کوئی مسئلہ آیا ہوا ہے پیچوٹری گلین میں کوئی ڈیمیج آئی ہوئی ہے تو اس ڈیمیج کی وجہ سے یہ جو ہرمون ہیں انٹی ڈائیوریٹک ہرمون یہ بہت زیادہ بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ کمی ہو گئی ہے تو اسی لیے یورین کی جو ہے ایکسیس فلو ہو رہی ہے یعنی اس کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ اس کا کام نورمیلی فلویڈ کو ریٹینشن کروانا ہے تو اگر فلویڈ کی کمی اگر یہ نہیں ہے تو فلویڈ کی ریٹینشن نہیں ہوگی بلکہ فلویڈ کی ڈیفیشنسی کاز ہوگی پیچوٹری گلین ڈیمیج ہم نے سٹیڈی کیا تو لکھا ہے کہ اگر ایسی کنڈیشن ہے تو آپ ویزوپریسن ایڈمنسٹر کریں گے تاکہ ڈائیبیٹیز انسیپیڈس کو آپ کنٹرول کر سکو ہزوپریسنس میز کہ یہ وہی ایڈی ایج ہے ایڈی ایج ہم ایڈمنسٹر کریں گے فلویڈ ریٹینشن میں انڈیکیئر سینڈروم آف انیپروپریئیٹ انٹی ڈائیوریٹک ہرمون اگر فلویڈ ریٹینشن ہے اگر فلویڈ ریٹینشن ہے تو اس کا مطلب ہے ایسی ایڈی ایڈی ایج ہے سینڈروم آف انیپروپریئیٹ انٹی ڈائیوریٹک ہرمون ہے دیو ٹو کرینیو سیریبرل ٹراما کیوں ہے کیونکہ کرینیو سیریبرل ٹراما ہو گیا ہے کرینیم اور سیریبرم دونوں جو ہے وہ انوولف ہے اس ٹراما میں تو لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کہ اس کو فلویڈ ریسٹرکشن کے طرح ٹریٹ کیا جا سکتا ہے فلویڈ ریسٹرکشن جب کریں گے تو پھر اس میں آلریڈی فلویڈ کی ریٹنشن ہو رہی ہے تو جب فلویڈ ریسٹرکشن کریں گے تو کچھ حد تک اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کیا کریں گے ریسپائیریٹری کیئر پروائیٹ کریں گے پیشنٹ کے ایرویڈ کو منٹین کرنے کی کوشش کریں گے اور ایڈیویڈ وینٹیلیشن پیشنٹ کو رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو سانس دینے میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کو اکسیجن کی کمی نہ ہو تو یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ آپ نے پیشنٹ سے ڈیپ بریتنگ کروانی ہے اگر نان انٹیوبیٹڈ پیشنٹ ہے اور اگر انٹیوبیٹڈ پیشنٹ ہے تو اس کو آپ نے سکشن ضرور کرنی ہے اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر ہائپوگزیمیا ہو گیا بلٹ میں اکسیجن کی کمی ہو گئی اور اگر ہائپرکیپنیا ہو گیا بلٹ میں کربن ڈائیو سائٹ کی انکریز لیویل آ گئی تو اس سے جو آئی سی پی ہے انٹرکرینیل پریشر ہے اور پیشنٹ کو آپ سیپ اور کوائٹ اور ڈیم لائٹ انوارمنٹ پروائیڈ کریں گے کیونکہ اس میں یہ ڈیم لائٹ جو انوارمنٹ ہوتی ہے اس سے اس کو دھوڑا سکون ہوگا جو آور اسٹیمولیشن ہے وہ کم ہو جائے گی کیونکہ آور اسٹیمولیشن کی وجہ سے بھی آئی سی پی انکریز آتی ہے ٹیک سیزر پروکواشنز اور کیپ امرجنسی ایکویپمنٹ نیر بائی پیشنٹ with the head trauma is a risk for seizure and respiratory insufficiency سیزر پروکواشن آپ کریں گے کہ اس کے لئے سیزر کے لئے جتنے بھی احتیاطی تدابیر کرتے ہیں وہ کریں گے امرجنسی ایکویپمنٹ اپنے ساتھ رکھیں گے اگر پیشنٹ کو کوئی respiratory insufficiency ہو جاتی ہے یا سیزر ہو جاتی ہے تو اس کو آسانی سے کنٹرول کر سکیں گے پھر کیا کریں گے provide bit rest with positioning appropriate to injury آپ پیشنٹ کو اس طرح bit rest پہ رکھو گے کہ جو position اس کے injury سے related ہو یعنی اس کے جو injury ہوئی ہے اس کے لئے جو appropriate position ہے اس پہ آپ پیشنٹ کو bit rest پہ رکھیں گے elevate the head of the bit is prescribed to reduce cerebral edema آپ کیا کریں گے پیشنٹ کے جو bit کی head ہے اس کو elevate رکھیں گے کیونکہ یہ prescribed کیا ہوا ہے prescribed اگر ہوا ہے تو اس کو elevate کریں گے کیونکہ اس سے cerebral edema کی chances reduce ہو سکتی ہیں immediately after cranial allergy اور خاص کر کے اگر cranial surgery ہے تو cranial surgery کے بعد تو آپ نے ضرور پیشنٹ کے bit کا head جو ہے وہ elevate کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی cerebral edema نہ بن سکے the patient may need to lie in a supine position for 24 hours early evaluation of the head of the bed after infratentorial craniotomy can increase the risk of postoperative herniation آپ نے کیا کرنا ہے پیشنٹ کو supine position پہ لٹانا ہے 24 hours کے لیے کیونکہ اگر early آپ head کی جو early elevation of the head head of the bed after اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے اگر پیشنٹ کی infratentorial craniotomy کی گئی ہے اس کی surgery کی گئی ہے جو tentorium ہے اس کے below اگر surgery ہوئی ہے تو اس میں پیشنٹ اس رسک پہ ہوتا ہے کہ اس کو postoperative herniation ہو سکتی ہے برین کے اندر تو اسی لیے اس کا آپ نے خیال کرنا ہے head of the bed elevate رکھنی ہے change the patient position frequently to prevent complication stemming from immobility آپ نے پیشنٹ کی position frequently change کرنی ہے تاکہ جو immobility ہے اس سے جو complications پیدا ہو رہے ہیں ان کو آپ روک سکو and position him according to prevent deformity اور اس پیشنٹ کو رکھے کہ اس کو آپ کوئی نقصان نہ پنچ جائے اور اس کو نقصان سے دور لے جائے watch for sign of acute respiratory distress syndrome and traumatic delirium if the patient experience an open head injury look for sign of infection which could point to meningitis or brain abses کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی respiratory distress syndrome تو نہیں ہو رہی ہے traumatic delirium تو نہیں ہو رہی ہے پیشنٹ جو ہے open head injury ہوئی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ وہاں پہ infection کے science دیکھیں گے کہ وہاں پہ کوئی infection تو نہیں ہوئی ہے اور آپ infection کو اس لئے جلسی سے رول آؤٹ کرنا ہے تاکہ یہ meningitis تک نہ پہنچے اور برینڈ میں abses کاز نہ ہو initiate range of motion exercise unless contra indicated by intra cranial pressure آپ نے range of motion initiate کرنی ہے لیکن اگر intra cranial pressure اس سے زیادہ ہو رہا ہے اور آپ کو counter indicated ہے تو تب آپ use نہیں کریں گے exercise نہیں کروائیں گے تو یہ exercise آپ کرواتے کرو تو اس لئے کرواتے ہو جن کا intra cranial pressure decrease ہے تو ان میں exercise آپ اس لئے کرواتے ہو کہ immobility complications نہ بنیں provide appropriate nutritional support آپ appropriate nutritional support دیں گے including internal or parental feedings if the patient cannot eat آپ کیا کریں get nutritional support دیں گے internal or parental nutritional support اگر patient خود سے نہیں کھا رہا ہے اس کے علاوہ nutritional deficit impede healing اگر nutritional deficiency ہو گئی تو اس سے healing ہے اس میں رکا وٹ آ سکتی ہے کیونکہ new nutrients نہیں ہے تو healing کس طرح سے ہوگی and lead to muscle wasting جس کی وجہ سے muscle wasting بھی ہوتی ہے check cuff and gag reflexes to prevent aspiration آپ نے gag reflexes اور کو بھی چیک کرنی ہے تاکہ patient کو inspiration نہ ہو provide emotional support to the patient and his family remember that the injury may be fatal or severely altered the patient lifestyle and that the patient may require extensive rehabilitation آپ patient کو اس کے family کو emotional support دیں گے آپ اس بات کا یقین اس بات کو یاد رکھے کہ maybe fatal ہو سکتی ہیں اور severely alter یعنی اس head injury کی وجہ سے maybe fatal or severely patient کی lifestyle alter ہو سکتی ہے تو اس لئے patient اس کو extension rehabilitation کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لئے آپ نے emotional support صحیح اچھ طریقے سے provide کرنی ہے اچھا students تو یہ complete ہو چکا ڈال لیں میں next ویڈیو lecture میں جب آپ لوگوں کو disease number 5 پڑھاؤں گی تو آپ لوگوں کے question کا answer کروں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ